ڈنگی کے لیے تو یہ ہے کہ جب ڈنگی کا اگر وہ ثابت ہو جائے ٹیسٹ کہ وہی واقعی ڈنگی ہے اس کو تو اس میں وائٹ سیل جو ہیں بڑی تیزی سے گرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مریض کو اس کی موت ہو سکتی ہے بہت زیادہ گر جانے سے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہری سیپ کا رس ہاں دو سو گرام اور پپیتے کے پتوں کا پانی بیس گرام اور نیبو کا رس لیمن جوس دس گرام یہ اس میں ملا لیا جائے اور صبح شام تین دن تک اس مریض کو دیا جائے تو اس کے سیلز گرنا بند ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انار کا جوس اس میں نیبو نچوڑ کر کالی مرچے تھوڑی چھڑک کر مریض کو دن میں دو تین دفعہ پلائیں اچھا اسی طریقے سے ایک علاج یہ ہے کہ گنے کا رس دو سو پچاس گرام چکندر کا رس پچاس گرام اور نیبو کا رس دس گرام اس میں شامل کر کے اور اس کو دن میں تین دفعہ دیں تو دو تین دن میں ڈنگی کا اثر ٹوڑ جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ نیاز بو ہے مروہ کہلاتا ہے جو نیاز بو کے گیارہ پتے لیے جائیں اور پودینے کے پانچ پتے لیے جائیں اور اس کو پانی میں ایک گلاس میں ڈیڑ گلاس میں بھیگو دیں اور اس کو جوشائیں اور ایک کپ پانی رہ جائے اس کو چھان کر اس میں ہلکا سا شہت اور کالی مرچ ڈال کے اس کو پلائے جائے یہ کعوہ دن میں تین دفعہ دیا جائے تو دنگی کی اثر کو اور بخار کو توڑ دیتا ہے آئی نہ سمجھ پاہ یہ بہت محصر اس کا علاج ہے اسی طریقے سے ایک پھل آتا ہے کرنجوا یہ کٹکی اور نوشادر اس کی ترتیب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر دس گرام کرنجوا ہے تو دس گرام کٹکی اور پانچ گرام نوشادر اس کو پوڈل بنا لیا جائے ایک گرام صبح دوپیر شام یہ دیا جائے تو بخار کو بھی توڑ دیتا ہے ڈنگی کے اثر کو ختم کر دیتا ہے جس ان سے تو یہ بہت بہترین علاج ہے موسیقی موسیقی